ایف کیا یہ درست ہے کہ ذلہ خوزدار کے تحصیل ورڈ حلقہ پی بی چالیس کی اسکیم آری پیر تسارونہ تیس کلومیٹر روٹ کی تعمیر کے لیے پی ایس ڈی پی دوہزار انیس بیس میں سیریل نمبر ایک سو بائیس اسکیم نمبر زید دوہزار انیس ڈبل زیرو سیون فور کے تحت پینتیس کروڑ سے زائد کی خطیر رقم مختصص کی گئی بے کیا یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ اسکیم کو وزیراعی علیہ ورحصہ کی ہدایت کے روشنی میں محکمہ پی انڈی کے مرسلہ نمبر پی انڈی ایسی مائنس فور ڈیش تری نائن پتہ دو نائنٹین فائی فور تری ایٹ مورخہ ایکیت اکتوبر دوہزار انیس کے تحت تفیر کیا جا رہا ہے جی اگر جز علف و بے کا جواب اس بات میں ہے تو کیا محکمہ مواصلات و تعمیرات اسمبلی سے پاس شدہ اسکیم کو تفیر کرنے کا اختیار رکھتا ہے نیز مذکورہ اسکیم کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی مقمل تفسیر لائیوان کو فرام کی جائے جناب سپیکر صاحب دیکھیں ہماری حکومت قانون اور آئین کے مطابق ہر فیصلہ کرتی ہے ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ آئین اور قانون کی خلافت جیسا کہ میرے فاضل دوست نے یہ سکیم کا حوالہ دیا ہے زلہ خوزدار کی تحصیل ورڈ پی بی چالیس سکیم آری پی سارونہ تیس کلومیٹر روڈ کی تعمیر کے لیے پی ایس ڈی پی انیس بیس میں سیریل نمبر ایک سو بائیس سیریل نمبر ایک ستے پینتیس کروڑ سے زیادہ کیا ہے یہ درست ہے کہ مذکورہ اسکیم کو بلوچستان کے وزیراعال بلوچستان کی ہدایت کی روشنی میں ہے پی این ڈی کے مراسلہ نمبر اتنے اتنے کے تحت تبدیل کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے پی ایس ڈی پی کا بھی ایک طریقہ کار ہے جناب سپیکر صاحب آپ کا کودہ پہ جانتا ہے کہ ربائی حکومت بناتی ہے کابینا اس کی منظوری دیتی ہے پھر اس اسمبلی سے منظوری کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر اس میں کوئی بھی تبدیلی لائی جائے گی تو بازابتہ وہ محکمہ اس کی وجوات بیان کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہیں پہ زمین کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہیں پہ قبائل کے ڈسپیوٹ ہے کہیں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے محکمہ لکھتا ہے پھر اس پہ کاروائی ہوتی ہے وہ بازابتہ گورمنٹ گورمنٹ مین کیبنٹ کیبنٹ میں آئے گا کیبنٹ پھر اس کی اگر منظوری دیتی ہے پھر اس آنوریبل ہاؤس سے اس کی اپروول لی جائے گی یہ مزاق نہیں ہے کہ ایک سکیم ہے اور با یک جنبش کلم کی جو ہے نا کہ جی آپ کی نہیں ہے اس کی ہے اس کی نہیں ہے اس کی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں اپنے فاضد دوست کو یہ یقین دیا نہیں کراتا ہوں کہ چاچا ایک میٹھ کہ اگر ایسا کوئی انیشیٹیو ہوا ہے تو کیبنٹ میں ہم موجود تھے میرے سارے ساتھ بھی موجود تھے کوئی ابھی تک اس کے تبدیلی کے بارے میں کیبنٹ تک یہ چیز نہیں آئی اگر کیبنٹ میں آئے گی تو جنب سپیکر میں اس کی توڑی شامت آگا کر مجھے دو مینٹ لے دے مجھے دو مینٹ لے دے جنب سپیکر جنب سپیکر میں اس کی توڑی شامت آگا کرتے جنب سپیکر یہ ایک سکیم تھا آری پیر سے ساروکا جنب سپیکر یہ کسی نمائندہ ہے اس نے نہیں دیا تھے یہ مائنز ڈپارٹمنٹ واروں نے اپنی مائننگ کی جو ان کی مائنز تھی ان کو مارکیٹ تک رسائی کے لیے انہوں نے یہ پرپوز کیا تھے یہ ڈپارٹمنٹل سکیم ہے ایک دوسرا جنب والا سارونا میں جو ماربر کی مائنز ہے سردار سالی بوتھانی صاحب کا علاقہ بھی اس کے ساتھ ہے وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو آپ کے ویرونا وغیرہ ہیں باقی ماربر ہیں ان کی لیزے ہیں جنب والا یہ فارم فارم ٹو مارکیٹ وارا ایکسس والا پروجیکٹ ہے کہ مائنز کا جو آپ کا پروڈیکشن ہے اس کو مارکیٹ پر ایکسس دینے کے لیے یہ تیس کلومیٹر روڈ اس سے آگے پر دریجی کا جو روڈ ہے یہ اس کے ساتھ اس کو کنیٹ کر رہے تھے تاکہ سارونا کا جو ماربر ہے وہ بھی ایزی لی کراچی کی مارکیٹ کو پہنچ سکے انہوں نے جنب سپیکر اس پہ پی ایس ڈی پی کی کاپی بھی لگی ہوئی ہے اور جو سی ایم کی طرف سے ایک نوٹسکیشن گیا ہے اس کو جو چینج کروانے کے لیے اس کی کاپی بھی لگی ہوئی ہے تو جنب والا انہوں نے کیا کی ہے کہ سارونا ٹو خوزدہ اب جنب سپیکر ٹیکنیکل چیز اس میں یہ ہے کہ پینتیس کروڑ روپے جو رکھے گئے ہیں وہ تیس کلومیٹر روڈ جو سارونا سے آریپیر تک کا فاصلہ آگے وہ سڑک پکی ہے اس تیس کلومیٹر کے لیے تیس کروڑ روپے رکھے گئے تھے اب اس تیس کروڑ روپے کو آپ ڈیوٹ کر رہے ہیں سارونا ٹو خوزدہ جس کا ڈسٹینس بنتا ہے کوئی تین سو کلومیٹر اب تیس کلومیٹر روڈ کے پیسوں سے آپ تین سو کلومیٹر کیسے بنائیں گے تو یہ جنب والا یہ سکیم خود بخود نالنوائیڈ ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا تیس پینتیس کروڑ روپے میں تین سو کلومیٹر روڈ نہ کبھی بن سکتی ہے نہ کبھی بنا ہے نہ مستقبل میں کبھی بنے گی تو بہتر یہ ہے کہ سارونا کے مائنز کو جو ڈپارٹمنٹ نے پرپوس کیا تھا کہ سارونا کے جو ماربل کی مائننگ ایریہ ہے اس کو آری پیر تک کنیکٹ کیا جائے آری پیر سے سردر سالی بوتاری صاحب کے علاقے سے ہوتے ہوئے کراچی تک یہ سڑک پکی بن چکی ہے اور ماربل کی جو مارکیٹ ہے وہ خوددار نہیں ہے جناب سپیکر ماربل کی جو مارکیٹ ہے وہ کراچی ہے ماربل جو یہاں مائن سے نکلے گا وہ کراچی پکنے کے لیے جائے گا اب یہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں خوددار تھے خوددار ایک تو تین سو کلومیٹر کا ڈسٹنس اس پیسوں پہ وہ بنے گا نہیں دوسرا ماربل کو آپ سارونا سے لے کے پہلے خوددار آئیں اس کی یہ تین سو کلومیٹر کی ٹرانسپورٹیشن دے پھر خوددار سے پھر ساڑھے چار سو کلومیٹر آپ اس کو ٹورز کراچی لے جائیں مارکیٹ تک تو وہاں سے ٹوٹل یہ ڈسٹنس بنتا ہے کوئی سبتر اسی کلومیٹر جو سارونا سے یہ آری پیر کو لکھ کر رہے گا آری پیر جا کے کراچی تک یہ سارونا سے کراچی کا جو ڈسٹنس ہے کوارٹی اسی سے سو کلومیٹر کے درمیان ہے تو آپ جس مقصد کے لیے یہ پیسے رکھے گئے تھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ مقصد ہی آپ اس کا کل کر رہے ہیں صرف کس لیے کیونکہ وہ علاقہ سردار اختر مینگل صاحب کا ہے اس علاقے کا ایم پیر جو ہے وہ آپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے اکبر مینگل یہ میرے ساتھ پیٹھے ہوئے صرف اس بغز معویہ میں آپ اس سکیم کا جو ہے مو کالا کر رہے ہیں اس سکیم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں صرف بغز معویہ میں یہ عبی علی والا کام نہیں ہے جرام سپیکر یہ بغز معویہ والا کام کر رہے ہیں آپ کو اس علاقے کے لوگوں کو مارکیٹ تک ایکسس سے محروم رکھنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا کیونکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے یہ آپ کے جو ٹیکنیکل لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ تیس کلومیٹر کے پیسوں سے تیس سو کلومیٹر روڈ نہیں بن سکتی جناب والا اس کو فوراں آپ رولنگ دے دے کس کو واپس نہیں دے کہ بغز معویہ یا وہ یہ الفاظ اچھلی ہیں وہ حب حالی کریں حب محبت عربی کریں حب ہم حب والے ہیں کتنا پیار چاہیے ہم سے لے لیں جناب سپیکر صاحب آپ اپنے سیکرٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ توجہ دلائر نوٹرز جس نے کیا ہے وہی بندہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے ون ٹھیک سیکنڈ سبر ابھی مجھے تھوڑا چاہ چاہ جو تمہیں بولنا تھا تو بول گیا ابھی اس کو خرا کر رہے ہو دوسری بات اکبر جن میں تھوڑی سی وزات کر تو پھر آپ بولیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ ایک پروفیجر کے تاتھ چاہے یہ مام ٹو مارکٹ نہیں ہے بازاب تب پی ایس ڈی پی کا نمبر دیا ہے ون ڈو ڈو ایپ سارے میرے اور آپ کے کہنے پر تو نہیں ہوں گی جی جی اس کی اگر اس قسم کا لیٹر گیا یہ ابھی تک تو ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ پریڈکشن ہے کہ ہو رہا ہے لیٹر گیا ہوگا ضرور گیا ہوگا تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ یہ آئے گا کیبنٹ میں کیبنٹ کے بعد بازاب تب یہ اگرس تاہوز سے منظوری لی جائے گی یا گورنمنٹ گورنمنٹ مین کیبنٹ نہ سی ایم جب یہ آئے گا ہم اس پہ انشاءاللہ میں اپنے فاضل دوست کو کہتا ہوں کہ وہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیں گے اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس کی وہ جو پوزیشن تبدیل کی جارہی ہے نام تبدیل کیا جارہا ہے یا اس کی سائٹ تبدیل کی جارہی ہے ہم نے تو اتنا اچھا سسٹم لایا کہ آپ تو بازابتہ ہم جی پی آر ایس کے ذریعے ایک ایک جو یوگر لگتا ہے اس کا جی پی آر ایس کر کے ہم اس حد تک کے کرپشن زیرو کریں سلسلہ زیرو کریں فج سکیمیں زیرو کریں تو یہ اگر کسی علاقے کو فائدہ پہنچا رہا تھا تو یہ انشاءاللہ یہ سکیم ضرور ہوگی اگر کسی فرد واحد کو نوازنے کے لیے اس کو کیمنٹ میں اس کا جائزہ لیں گے اور اس آگسٹ ہاؤس کے سامنے رکھیں گے پھر آگسٹ ہاؤس اس پہ میجارٹی کے ساتھ جو فیصلہ کرتا تھا وہ ہوگا تو میری گزارش ہے فاضل دوچ سے ساتھی سے کہ ہمیں اس کا جائزہ لینے دیں اس کا ابھی صرف لیڈر گیا ہے کوئی اس کی پی ایس ٹی پی میں اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی لگا ہوئے لگا ہوئے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہوتا ہے انکوائری ہوتی ہے سی ایم کو اختیار ہے سی ایم کو اختیار ہے کہ کسی سکیم کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کچھ کایت آئے ہوگی یا سلسلہ لیکن اس کا پروسیزر یہ ہے کہ کیمنٹ میں آئے گا اور پھر ہی سانگسٹ ہاؤس میں آگا تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ضرور ضرور اس پہ توجہ دیں گے اس کا جائزہ لیں گے اور اپنے فاضل دوچ کو ہم اس پروسیس کا اس میں جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کہ جب چاہے جب بھی موڑ ہوا تو اپوزشن کے کام آپ ٹرانسور کریں شفٹ کریں یہ صرف اور صرف تیس ہزار کے آبادی یہاں پہ ہے تیس ہزار لوگوں کا آنا جانا وہاں سے ہے یہ فرد باہد کا نہیں ہے یہ پوری علاقے کا ہے آج صرف کے اپوزشن کے علاقے سے یہ تعلق رکھتا ہے اپوزشن کو رگڑنا ہے تو اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے اور خاص کر جو اسپیشل ایسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں ٹھیکی دار قسم کے آج وہ خوددار میں سرحام کہتے ہیں کہ ہم اسپیشل ایسٹنٹ ایسے مفت میں نہیں لگے ہیں اگر وہ مفت میں نہیں لگے ہیں تو انہوں نے کتنا پیسہ دیا ہے آج اسپیشل ایسٹنٹوں کی قیمت کیا تھی آج وہ پروجیکٹ جو اپنے ترکیہ تھی کام لوگوں کیلئے ہونے چاہیے کیا اس کا ٹھیکہ ان کو دیا جائے صرف اپنے ٹھیکے کے خاطر اس کو شفٹ کیا جا رہے ہیں اس سے کتنا مال جائے گا سی ایم سیکٹریوں کو اور کتنا مال جائے گا اسپیشل ایسٹنٹ کو ہمارے دوست اس کو واضح کریں شکریہ مہینگا ساتھ کرپشن کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ اسے ایوان کی کسٹوڈین ہیں یہ آپ پہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ایسے فیصلوں کو رد کر دیں اس پر کنسرن منسٹر چونکہ آج نہیں آئے تو ہم میک میں یہ پہلے بھی آج چکا ہے کنسرن منسٹر کبھی بھی نہیں آئے گا یہ کام تبدیل ہوگا کہیں اور ہوگا کرپشن کی نظر ہوگا میں ایک قوم لوگ ہیں آپ کسٹوڈین ہیں ہمارے ہم سب کے آپ یہ رولنگ دے کہ جو ہاؤس نے پاس کیا ہے وہ شفٹ نہیں ہو سکتا میں یہ رولنگ دیتا ہوں کہ اس پر کنسرن ڈپارٹمنٹ کنسرن منسٹر کو ایک منٹ میں یہ رولنگ دے رہا ہوں کنسرن ڈپارٹمنٹ اور کنسرن منسٹر کو جو ہے لیٹر یہاں سے بھی جوا دے کہ اس کیا میں تفصیلات بتا دے کہ کس بنیاد پر آپ لوگ یہ شفٹ کر رہے ہیں آرڈل انڈاؤس مینگل صاحب غیر پارلیمانی الفاظ مربانی کر کے غیر پارلیمانی الفاظ یہاں استعمال نہ کریں آرڈل انڈاؤس ایک منٹ جناب شپکر صاحب میں اکبر کو چیلنج کرتا ہوں میرا سازل دوست ہے بھائی ہے میرا میرے چیف منسٹر پر ایک روپے کی یہ کرپشن ثابت کر دے میں وعدہ کرتا ہوں اس ہاؤس پہ کہ میں اپنی سیٹ سے اپنی سرداری سے استفاد ہوں گا نہ کریں ایسے تو الزام نہیں نہیں ایسے الزاموں پہ مت جائیں دیکھیں بات تنہیں بات جی بالکل سرانکو پہ میں مانتا ہوں ایسے الزام ایسے الزام تو سردار اختر پر بھی لگیا کہ شمریز ٹھیکے دارتے گندب کے پیسے لیے تھے یہ الزاموں پہ مت جائیں آپ غلط وہ الزام مت لگائیں نا جی پلیز پلیز دیکھو کسی کو آنس ڈیس آنس پسٹکیٹ آپ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیم بیدہ ہے ساپس کرے کوئی میرا پرامیس ہے ساپس کرے کیدہ ہے آگست ہوں پہ مصر 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 کسی کوئی ہمارا ساپکنی سیمائچی نے کہ ایک پوست پار جونئر کلر کے بارہ بارہ لاکھ روپے لیے گئے ہیں یہ ہے یہ سکتر آگرز ہے آگرز 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 آگر آگرز آگر 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 آگ نے آپ کو یقین دیانی کرائی ہے کہ یہ کیبنٹ میں آئے گا اور اس کی طرح تشریف رکھے ہیں آپ تشریف رکھے ہیں میرے لیڈر پر غلط الزام واپس لے اس کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے تمام غیر پارلیمانی الفاظ حضب کیے جائے اگر ناجل اس پر کوئی الزام لگائے گا ہم اس کو آپ آپ حلفاً قرآن پہ کہیں کہ میرا سی ام اماندار ہے یا کا ڈس آنسٹ ہے آپ کو آپ پہ میں چھوڑتا ہوں ایسے ناجل اس دام نہ لگائیں گی آپ کے علاقوں پہ غیر منتخب نمائندوں کے مرضی اور منشاہ کے مطابق کام کرویں گے آپ مجھے بتائیں کیا اخلاقیات کیا دستور کیا بلوستان کی روایات کیا یہ چیزیں ہمیں اس چیز کی اجازت آپ مجھے جنارل سپیکر اسمبلی کی کاروائی دکھا دیں آپ مجھے اسمبلی کی کاروائی دکھا دیں کسی ایک کعوی نام یہاں سے پاس کیا ہے لانگو صاحب تصریف رکھے ملک صاحب تصریف رکھے دیکھیں اگر آپ بات کریں گے وہ پھر وہاں سے بات کریں میرے دوست نے جس طرح کہا کہ اسی اسمبلی نے جو معاون خصوصی ہے ان کو پاس وہ پاس کیا تھا اسمبلی نے نہیں بلکہ ان کی کابینہ نے اس کی اس کی میں تصریف کرتا ہوں آپ یہ سوچ لیں اور وہی کابینہ ہے جو لوگ ناراض ہوتے ہیں جنارل سپیکر صاحب اب 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 ایک اور بھی میرے خیال میں معاون خصوصی کے علاوہ کوئی اور بھی آرہا شاید لیزن اسسٹنٹس بھی آرہا شاید ان کو نوازنے کے لیے اگر جنارل سپیکر صاحب یہ سیاسی رشوت ہے یہ سیاسی رشوت ہے وہ لوگ جو ہم لوگوں کے مقابلے میں کڑے تھے وہ الیکشن میں گر گئے اب ان کو نوازنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا بنتا ہے اس بندے کا کہ میرے الکی میں میرے کہنے پر پندرہ کروڑ روپے دیا گیا ہے اور ایک غیر منتخب نمائندے کو پچیس کروڑ روپے دے کر اس کے ذریعے جو ہے باقید ہے افتتا کیا جا رہا ہے ایک اسکول کے اندر ایک میں نے اس دن میڈم پشرا سے بات کی ان کی کوئی سکیم ہے ارون پلا نہیں کا ایک اسکول کے اندر بیس درخت ہے میرے خمے گزشت ستر سار سے لگے ہوئے تھے ٹھیک اڈار نے جلدی جلدی کٹ کر کے وہ معولیات کے اس میں آ جاتا ہے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے یہاں پہ ان خمروں کو افتتا کرنی تھی تو کم از کم یہ درخت آپ نہیں کٹتے اس نے بولا وہ جانے ٹھیک اڈار جانے اور میرے ہر الکے میں جس طرح نصر اللہ خان زہرے نے کا بات کیا ہر الکے میں یہ باقاعدہ مداخلت کی جا رہی ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہ مداخلت جو ہے سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے کل آنے والے الیکشن بلنی آتی الیکشن ہوں گے ان کو کوئی حق نہیں بنتا ان کو یہ حق کوئی نہیں دیتا جناب سپیکر صاحب کہ وہ غیر منتخب نمائندے منتخب نمائندوں کے مقابلے میں آ کر شکریہ ملک صاحب کسی کسی سکیم کے افتداء کرے اگر اگر یہ یہ ایک ان کو مل جاتا ہے تو پھر ہمارے شکریہ ملک صاحب میرے خیال سے زمرق صاحب تشریف دو مینٹ رکھیں